موسیمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے جہاں ذریع شبے کے لیے خطشات بڑھ رہے ہیں وہی شہد کی پیداوار اور کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے پاکستان شہد کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں پہلے جبکہ میار کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے مگر کوالٹی کنٹرول بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے عالمی منڈی میں پاکستانی شہد دوسرے ممالک کے نام سے فروقت ہو رہے ہیں جس سے صرف خیبر پختون خواہ میں شہد پیدا کرنے والے مقسبانی کے دس ہزار فارم متاثر ہو رہے ہیں پشاور کا ترناف فارم پاکستان بر میں شہد کی سب سے بڑی مارکیٹ سمجھا جاتا ہے جہاں سے ہر سال پانچ سو سے سات سو کنٹینر بیری کا شہد دوسرے ممالک برامت کیا جاتا ہے لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے باعث شہد کی پیداوار میں پچیس فیصد تک کمی آئی ہے جب تک آمریل کی ہڈی کو مضبوط نہیں کریں گے بی کیپرز کو مضبوط نہیں کریں گے بی کیپرز کو وہ ریٹ نہیں دیں گے بی کیپرز کو عالمی اور ایکسپورٹر کو عالمی مارکیٹوں تک رسائی نہیں دیں گے تو یہ مسائل ہم دوچار رہیں گے ماہرین کے مطابق مسکن اور حیاتیاتی دناؤں میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کیمیکلز اور کیڑے مار عدویات کے بڑھتے استعمال ہوا میں موجود بارودی ذرات وائرلس ویوز اور جنگلات کی کٹھائی کے باعث شہد کی مکیوں کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے شہد کے کاروبار سے وابستہ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سنجدگی کا مظاہرہ کرے تو نہ صرف شہد کی پیداوار کو وسط دی جا سکتی ہے بلکہ عالمی مارکیٹ تک اس کی رسائی بھی ہو سکتی ہے کیمرمین احتشام عالم کے ساتھ عظمت علی شاہ پشاور